اور ایک چیز اور جو بہت اہم ہے امام کے بیچے سورہ فاتحہ پڑھنے والی بات وہ تو اتنی صاف روایت ہے تو اس کا انکار نہیں ذرا پڑھ دیتا ہوں کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے دلیل یہ حدیث پر امام ترولی رحم اللہ اینی الفاظ کے ساتھ یہ ریوایت صلی اللہ ہے یہ ریوایت اسی ترولیی میں موجود ہے حدرت عباد ہیں میں صاحبت فرمائتے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور پیچھے صحابے کراہ پڑھ رہے ہیں کہراک کرنا مشکل ہو گیا آپ کے اوپر جب آپ نے صلام پیرا تو کہا پرمایا مرا کہلا امام کے پیچھے پڑھتے ہو تمہا رابی کہتے ہیں کو قلنا یا رسول اللہ یا اللہ ہا اللہ کے رسول ہم پڑھتے سوائے سورہ بادیاں کے کچھ نہ پڑھو فَإِنَّوْ لَا سَلَا تَلَمَلَّنْ لَنْ يَقْرَابِ سورہ بادیاں پڑھیں ہیلو اس لیے کی بدل سورہ بادیاں پڑھیں بے نماز نہیں ہوتی اب دیکھئے ساب بات کہہ دی گئی اب اس کے اوپر آسانی سے عمل کیا جا سکتا تھا بجائے اس کے کی کوئی تعبیل کی جائے بجائے اس کے کے حدیث کا انکار کیا جائے تو میں یہ کہہ رہا تھا ابتباع کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ عقیدہ ہو چاہے عمل ہو چاہے معاشرے کا کوئی مسئلہ ہو سماعت کا کوئی مسئلہ ہو ہمیں ابتباع اے نبی کو پیشے نظر رکھنا چاہیے ملوز رکھنا چاہیے